مولانا فضل الرحمن نے بلاول کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ آئینی مسوتے پر معاملات تیپ آ گئی ہیں جس کے بعد مولانا صاحب کے حوالے سے یہ کہا جانے لگا کہ مولانا فضل الرحمن اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر ڈیل کر بیٹھے ہیں اس پر عمران ریاض نے تجزیہ دیتے ہوئے یہ بات کہی تو تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایکچولی مولانا فضل الرحمن صاحب حکومتی مسودے پر نہیں مانے بلکہ بلاول مولانا فضل الرحمن صاحب کے مسودے کے قریب آ گئے ہیں سوچے کیوں؟ دیکھیں اگر حکومت گرتی ہے تو بلاول کی تو نہیں گر رہی نا حکومت تو شہباز شریف کی گر رہی ہے اس دبعہ ڈنڈے جو پڑھنے ہیں اور عوام سے جو اس دبعہ کٹائی ہونی ہے وہ تو زیادہ پی ای مل این کی ہونی ہے پیپس پارٹی کی تو اس لیول کی چترول نہیں ہونی عوام کے ہاتھوں زیادہ تو ہونی ہے مسلم لیگ نون کی تو بلاول کو اتنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بلاول کے لیے یہ آئینی ترمیم ایک زد جیسا مسئلہ بن گیا کہ وہ کسی طرح ثابت کرے کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے اور اس کے کہنے پر ایک آئینی ترمیم ہو گئی ہے اور اس نے اٹھارویں ترمیم کو بحال کروانے کی کوشش کی ہے اور وہ اپنی مرہوم والدہ کے خواب بھی پورے کر رہا ہے تو وہ اس طرح کا چورن اپنا بنانا چاہ رہا ہے اور بلاول اپنے آپ کو آنے والے وزیر آدم کے طور پر پوٹرے بھی کر رہا ہے تو اس لیے بلاول کو یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی ملے یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی سی یا چلو کچھ نہیں ملتا تھوڑا بہت تو کچھ مل جائے تو بلاول اس چکر میں ہے اور اسی چکر میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے مسفدے کے قریب وہ پہنچ گئے اب وہ فیکٹس جو میں نے رات کو سوالات کی صورت میں سامنے رکھے دوستوں کے اور جو جواب آئے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں وہ چیزیں جن پر مولانا فضل الرحمن صاحب نہیں مانے وہ چیزیں کیا ہیں میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے بغیر نمبر پورے نہیں ہو رہے حکومت کو یہ پتا چل گیا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بغیر نمبر پورے نہیں ہو رہے حکومت نے جن بندوں کو زبردستی اٹھایا انہوں نے کہا جی تھاں مار دے ہو ووٹ نہیں دے سکتے وجہ کیا ہے یہ ایک بڑی عجیب چیز اس ملک میں ہوئی کہ پاکستان کے جس سیاستدان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھ دیتی تھی اسے لگتا تھا کہ اب اسے کوئی نہیں ہرا سکتا عمران ریاض نے کہا کہ پورانے وقت میں پنجاب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی سیاستدان پر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھ دیا تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا اب یہ معاملہ عمران خان کے ساتھ ہے سیاستدان سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کا نام ان کے نام سے اتر گیا تو ان کے لیے الیکشنز جیتنا انتہائی مشکل ہوتا جائے گا یہی وجہ ہے کہ اب تک بہت سارے ایم این ایز ریزسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اس پر مزید بات کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ ایک بڑی عجیب چیز اس ملک میں ہوئی کہ پاکستان کے جس سیاستدان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھ دیتی تھی نا اسے لگتا تھا کہ اب اسے کوئی نہیں ہرا سکتا جس سیاستدان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ آ جاتا تھا نا سپیشلی پنجاب میں تو وہ سیاستدان یہ سمجھتا تھا بس میرا بیڑا پار ہو گیا مجھے اب کوئی شکست نہیں دے سکتا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ میرے سر پہ ہے اس مرتبہ سیاستدان یہ عظیوم کر چکے ہیں یا اس فیکٹ کو سمجھ چکے ہیں کہ اب انہیں اپنے سر کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا نہیں عمران خان کا ہاتھ جائی عمران خان کا ہاتھ پاکستانیوں نے اتنے زور سے پکڑا ایسے زوردار طریقے سے تھاما کہ اس میں طاقت آ گئی ہے اور اب لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ریل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام ہے اور عمران خان ہے میں کوئی بلوچستان کی بات نہیں کر رہا انٹیڈئر سندگی میں ابھی بات نہیں کر رہا وہاں تو ابھی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہی نہیں پہنچا لیکن میں آپ کو پنجاب کی بات کر رہا ہوں سندھ کے شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں کوئیٹا کی بات کر لیں کوئیٹا کی سراؤنڈنگ کی بات کر لیں تو یہاں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے آدل بازوی جو ہے ہمیشہ امینے رہ سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کر رکھے لیکن اس کو پتا ہے کہ کوئیٹا میں باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا اس کی فیملی کے لوگوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جو آپ جھکنے کا ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا جتنا نقصان ہوگا دیکھی جائے گی ٹھیک تھاک کاروبار ہے ان کا تباہ کر رہے ہیں وہاں پہ لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں میں اب پیچھے نہیں اٹھ سکتا اسی طرح ریاض فتیانہ صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا ان کے بیٹے کو اغواہ کیا گیا ٹورچر کیا گیا ذہنی طور پر باپ کو اور ماں کو دونوں کو ٹورچر کیا گیا لیکن وہ مجبور ہونے کے باوجود بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا میرے ساتھ زبردستی نہ کریں ڈاکٹر زرکا کے بارے میں خبر آئی کہ وہ پاکستان واپس پہنچی ہیں بڑی تشویش ہوئی ساروں کو اس بارے میں انہوں نے سب ہی عبرائل صاحب کو کہا کہ جی میرے دعا کریں اور میں عمران خان کو دھوکہ نہیں دوں گی تو ڈاکٹر زرکا اپنی مرضی سے پاکستان آئی ہے وہ آزاد گھوم بھی رہی ہے یہ میرے پر پکی خبر ہے اب اگر تو نے ووٹ ڈال دیا تو یاد رکھئے گا یہ کسی اغواق اور دباؤ کا نتیجہ نہیں ہوگا یہ لالچ اور پیسے کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹر زرکا ایسا کریں گی انہیں ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی پرانی ورکرز میں سے ایک ہے اور عمران خان صاحب نے ان پر اعتبار کر کے انہیں سینیٹر جیسا ایک اہم عوضہ دیا تھا اب فضل الرحمان صاحب کون سی چیزیں نہیں مانے گے ذرا اس پہ آجیں واپس ایک تو فضل الرحمان صاحب نے کہا جی کسی صورت بھی آئینی عدالت کے اوپر میں نہیں مانوں گا یہ انہوں نے کلیر کہہ دیا دوسرا جو بات چیت ہوئی اپنے فضل الرحمان صاحب نے کہا اور پیپس پارٹی نے بڑا زور دیا یہ جو جمہوری پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا یہ جو بڑا رولہ ڈالتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جمہوری پارٹی ہیں پیپس پارٹی پیپس پارٹی نے آئینی عدالت سے زیادہ زور دیا فضل الرحمان صاحب پہ کہ آپ فوجی عدالتوں کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس وقت ضرورت ہے فوجی عدالتوں کی یہ پڑی ہے بلاول کی جمہوریت یہ پڑی ہے آسمانی زرداری کی جمہوریت اتنے بڑے بڑے ان کے نام ہیں ان کو شرم نہیں آتی ان کی پارٹی کے اندر اتنے بڑے لوگ ہیں خرشید شاہ نوید کمر اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے نام ہیں پاکستان میں جمہوریت کے چیمپئن منار بنے ہوئے بڑے بڑے یہ پڑی ہوئی ہے ان کی جمہوریت یہ پڑی ہوئی ہے جوتوں کے ساتھ پڑی ہوئی ہے جمہوریت یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملٹری کوٹس بنانی ہے بناو ملٹری کوٹس مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آئینی عدالت ہم نے بنانی ہے مولانا صاحب اس پہ بھی نہیں مانے پھر مولانا صاحب کچھ چیزوں پہ اور بھی نہیں مانے ایک انہوں نے کہا جی ججوں کے تبادلے کی آپ بات کرتے ہیں نا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے ایک مولانا صاحب نے کہا جی ججوں کی عمر میں جو آپ اضافے کی بات کرتے ہیں نا وہ بھی نہیں ہو سکتا پھر مولانا صاحب نے ایک اور بات کہی کہ آئینی جو حقوق ہیں بنیادی انسانی حقوق ان کے خلاف جو چیزیں آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو نہیں کر دے دیں گے اتفاقے رائے ہوا کہاں پہ پھر بلاول صاحب کی سوئی اڑگی جی کوئی تو رستہ نکالیں آئینی مقدمات آئینی معاملات مولانا صاحب نے کہا جی ڈیڑھ سو مقدمہ ہے ٹوٹل بلاول صاحب آپ بلا وجہ اس کے اوپر چلانگیں مار رہے ہیں نیچے لاکھوں مقدمات لور کوٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو عوام کے لئے یہ کام ہو نہیں رہا آپ نے ڈیڑھ سو مقدمات کی آپ کو فکر ہے تو اس پہ مولانا صاحب نے کہا جی آئینی بینچ پہ آ جاتے ہیں تو بلاول نے کہا جی اگر آئینی بینچ بنانا ہے تو وہ کیسا ہوگا اس پہ بات کر لیتے ہیں تو وہاں ڈسکشن شروع ہوئی کہ جی ایسا کر لیتے ہیں کہ آئینی بینچ میں ٹاپ فائیو ججز رکھ دیتے ہیں تو بلاول نے کہا جی اور یہ نکتہ ٹھیک ہے بلاول کا دیکھیں جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بلاول نے کہا جی ٹاپ فائیو ججز آپ رکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے ایک یا دو ججوں کی آئینی معاملات کے اندر ایکسپرٹیز نہ ہو یعنی وہ کانٹریکٹ کے یا جو کرمنل لاؤز ہوتے ہیں یا کسی اور چیز کے وہ ایکسپرٹ ہو تو آئینی معاملات کے وہ اگر ایکسپرٹ نہیں ہیں ایک ایک ہائی کورٹ کا جج لے لیتے ہیں جو ان معاملات کا ایکسپرٹ ہے اور ان کے اوپر چیف جسٹس کو بٹھا کے تو یہ بنا لیتے ہیں تو اس پہ کامران مرتضی صاحب کی ایک رائے آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ نئی جی یہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ نہیں رہے گا اس کو پھر آپ سپیریئر بینچ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں ہائی کورٹ کے ججز آگئے ہیں تو سپریم کورٹ کے جج ہونے چاہیے اب اس کے اوپر بزید گفتو شنید چل رہی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا جی کہ ہمارا کافی حد تک اتفاق ہوا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اتفاق ہوا ہے اور اب اسی اتفاق کے رائے کے لیے مولانا صاحب نواز شریف کو ملنے جا رہے ہیں جب مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نواز شریف کے پاس کیوں جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی وہ بھی آنا چاہ رہے تھے اپنا مسفدہ لے کر تو اس وقت وہ نہیں آئے یہ حالات ایسے نہیں بنے اب ہمارا مسفدہ ہے ہم لے کر نواز شریف کے پاس جا رہے ہیں کہ میاں صاحب اے مسفدہ آئے بیٹھے اس کے اوپر بات کرتے ہیں دوسری طرف مولانا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی نے کنفرم کیا کہ ان کے بندے نہیں ٹوٹ رہے وہ ایک دو بندے جن کا شک ہے ان کے علاوہ بندے نہیں ٹوٹ رہے پاکستان طریقہ انصاف کے بھی بندے نہیں ٹوٹ رہے اداروں کے سر میں درد ہو گئی ہے حکومت اور حکومتی ادارے پریشان ہو گئے ہیں کبھی اس کو چک کبھی اس کو مار کبھی اس کی فیکٹری طور وہ بچارہ مبین عرف جٹ اس کی فیکٹری کے اندر سے جو راو مٹیریل پڑا ہوئے وہ ٹرکوں میں لوڈ کر کر کے لے کر جا رہے ہیں ویڈیو چلائی ہوئی تھی آج نیم حیدر پنجوتہ آپ نے دکھائی ہے ایک ہفتہ ہو گیا انتظار پنجوتہ مجھے یاد آگیا وہ غائب ہے اور ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں ہوا ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور کوئی اس آدمی کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے میں اس ایشو پہ آتا ہوں ابھی اب آپ آجیں کہ مولانا فضل عمان صاحب نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے اور وہ کہہ رہے دی میں اپنا مسفدہ سامنے رکھوں گا ترمیم ہوگی تو میرے مسفدہ پہ ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی ایک سوال یہاں اور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اسمبلی لیجٹیمیٹ اسمبلی نہیں ہے اس اسمبلی کے اوپر جالی اسمبلی کا ٹھپا لگا ہوا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتا یہ فارم فورٹی سیون کے جالی ٹھپوں کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے اب اگر عمران خان صاحب کی جماعت مل کر ان کے ساتھ آئینی ترمیم کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو انڈوس کر رہے ہیں وہ ان کی اسمبلی کو ان کی حیثیت کو تسلیم کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کیلئے بھی یہ ایشو ہے میرے خیال میں فضل الرحمان صاحب صرف ٹائم گین کر رہے ہیں اور ان کو کھیلنا بہت اچھا آ گیا ہے انہیں سمجھ آ گئے اس سیناریو میں اپنے آپ کو میکسیمم خبروں میں کیسے رکھا جا سکتا ہے ایک ملاقات ادھر کرو خبروں میں آ جاؤ ایک ادھر کرو خبروں میں آ جاؤ ایک سخت بیان ان کے خلاف دے دو خبروں میں آ جاؤ ایک بیان ان کے خلاف دے دو خبروں میں آ جاؤ تو فضل الرحمان صاحب سچویشن انجوائے کر رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے یہ آدمی خبروں کے اندر ہے فضل الرحمان کو آپ خبروں سے الگ نہیں کر سکے اور وہ اس کو انجوائے کر رہے تو ٹھیک ہے ان کا حق ہے پوزیشنیں کیسی بنی ہوئی ہیں اس پوزیشن میں وہ مرکزیں نگاہ ہیں اور ان کو مزا آ رہا ہے تو ان کو انجوائے کرنا چاہیے ناظرین عمران ریاض نے مزید بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی جانب سے یہ بات کنفرم کی گئی ہے کہ اب تک ان کے بندے نہیں ٹوٹے اس لئے حکومت پریشان ہے کیونکہ مولانا صاحب کے بغیر آئینی ترمی ممکن نہیں ہے اب مولانا صاحب کی نواز شریف سے بھی ملکات ہے عمران ریاض نے کہا کہ مولانا صاحب نواز شریف کے سامنے بھی وہی باتیں کریں گے جو بلاول کے سامنے کی ہیں کیونکہ مولانا صاحب اس ٹائم کھل کر کھیل رہی ہیں اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آخر کس مسعودے پر آئینی ترمی منظور ہوتی ہیں اور کیا یہ ہو بھی پاتی ہیں یا نہیں جبکہ دوسری جانب ناظرین عمران ریاض نے بتایا کہ کچھ دن قبل پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ان کی عمران خان سے ملکات نہیں کروائی جاتی تو پھر احتجاج کیا جائے گا مگر حکومت نے احتجاج کو روکنے کے لیے عمران خان سے ان کے ذاتی موالش کی ملکات کی حامی بھر لی لیکن حکومت نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو دھوکہ دیتے ہوئے عمران خان سے ان کی ذاتی موالش کی ملکات موطل کر دی اس بات پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ورکرز کی جانب سے شدید عمل سامنے آئے ہے یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے اس واقعے کو قیادت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک حکومت نے کوئی پکی گارنٹی نہیں لی تو کیسے قیادت نے احتجاج موخر کر دیا اس پر مزید بات کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ان کے معالج کی ملاقات نہیں کروائی گئے ان کے ڈاکٹر گئے تھے ملنے کے لیے سپیشلی ان کو باہر سے بلایا گیا تھا لیکن عمران خان صاحب کے لیے وہ دو دن جیل کے باہر جا کر کھڑے رہے اور ان کو نہیں ملایا گیا بلکہ ایک جو پیمز سے بلایا ہوئے ڈاکٹر ہیں ان کو ملوایا گیا اب یہ سرکاری ڈاکٹر ہے جو جیل کے اندر ڈاکٹر ہے وہ بھی سرکاری ڈاکٹر ہے جو پیمز کا ڈاکٹر ہے وہ بھی سرکاری ڈاکٹر ہے تو جب سرکار کا اپنا ڈاکٹر جا رہا ہے تو اس سے آپ کیسے تو وہ کوئی کر سکتے ہیں کہ وہ ریپورٹ جو باہر آ کر دے رہا ہے وہ بلکل وہی ہے جو نیوٹرل ریپورٹ ہونی چاہیے یعنی نواز شریف کو نواز شریف کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ چھوٹی دھے چھوٹی بات ہوتی تھی دن میں چار جار دفعہ وہ رہتا ہی وہاں پہ تھا جیل میں ڈاکٹر عدنان یاد ہے آپ کو وہ رہتا ہی جیل میں تھا منڈباد نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ منڈباد نواز شریف کی فلان ریپورٹ یہ میاں صاحب کو یہ ہو گیا میاں صاحب کی شریانے بند ہو گی میاں صاحب کی وریدیں کھل گئیں میاں صاحب کا یہ ہو گیا میاں صاحب کے پلیٹ لیس نیچے چلے گئے میاں صاحب کا بلیٹ پیشئر اوپر چلا گیا انجائنا کون کو اٹیک پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں پاکستانیوں نے سنی بھی نہیں ہوئی کچھ چالیس ہزار قسم کی بیماریاں وہ بندہ آگے باہر کے نہ دیتا تھا ڈاکٹر ادنان اور وہ رہتا ہی جیل کے ساتھ تھا اس کو تو پوچھنے کی ضرورت یوں اندر جاتا تھا یوں باہر آتا تھا ریپورٹے لے کے اب عمران خان کا ڈاکٹر دو دن سے جیل کے باہر کھڑا ہے اور ملنے نہیں دے رہے یہ ہے فرق اور بیریسٹر گوھر نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر پارٹی میں رد عمل آیا اور آنا بھی تھا بیریسٹر گوھر صاحب نے اس کو اپنی فتح کی طرح پیش کیا کہ جناب دو ڈاکٹروں نے عمران خان کو چیک کیا ہے اور ان کی ریپورٹ کے مطابق الحمدللہ عمران خان ٹھیک ہے جب ریپورٹیں آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا میں کارکنوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ باش کارکن کہہ رہے ہیں پتہ کرو عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کارکن چاہ رہے ہیں پارٹی کی قیادت جا کر ملے ان کی فیملی جا کر ملے کارکن چاہ رہے ہیں عمران خان کا اپنا معالج جا کر ملے اور بتایا کہ جناب صورتحال کیا ہے اور بیریسٹر گوھر صاحب پھر انحصار کر رہے ہیں سرکار کے اوپر کہ جناب سرکاری ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں اور سرکار کی یہ رائے ہے تو سرکار کی رائے کے اوپر وہ انحصار کر رہے ہیں اور اس کو ٹویٹ بھی کر دیا پکڑ کے انہوں نے مبارک بات بھی دے دی ساروں کو شکریہ بھی ادا کر دیا اب اس پہ جو ملکر میں سب سے اچھا ریاکشن ہے نا وہ مردہ شہداد اکبر صاحب کا ہے میں آپ کو پڑھ کے سمائے دوں شہداد اکبر صاحب کہتے ہیں انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ ٹویٹ کر رہا ہوں بیریسٹر صاحب آپ نے یہ ٹویٹ کر کے آج اسٹیبلشمنٹ کی فستائیت اور ظلم کی حمایت کر دی ہے حکومتی ڈاکٹروں کا معاینہ اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا یاد رکھئے ایسے ہی سرکاری ڈاکٹروں نے اس وقت جرنل باجوہ کی ایمہ پر نواز شریف کے پلیٹلس گرا دیے تھے آپ نے کل قوم کو گمراہ کیا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر معاینہ کریں گے اور آج ڈاکٹر آسم اسی وعدے پر اڈیالہ گئے لیکن انہیں ملنے نہ دیا گیا آپ خوب جانتے ہیں کہ مطالبہ فیملی ذاتی معالج اور پارٹی وفت کے مطالبے کا تھا ان سے ملاقات کروانی تھی آپ یہ بھی بات بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان کا رابطہ دنیا سے منقطع کرنے کا اصل مقصد جو آئینی ترمیم ہے اس کو پاس کروانا ہے آپ لوگ کسی منڈیٹ کے بغیر کمیٹیوں میں جا رہے ہیں اور اس سارے مقروع کھیل کا حلالہ کر رہے ہیں اب ذرا سمجھیں ایک بات یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کمیٹیوں کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پہ اس گورنمنٹ کی جو لیجٹیمیسی ہے اس کے اوپر ٹھپا لگا رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو یاد رکھئے گا پاکستان تحریک انصاف نے اگر بائیک آٹ کیا اس سیشن کا جہاں پہ آئینی ترمیم پاس ہوگی تو سمجھیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سرنڈر کر دیا اور آئینی ترمیم کو ایکسپٹ کر لیا ہے خاموشی سے ڈیل کر لیا ہے کیونکہ یہ وہاں پہ موجود ہوں گے تو اپنے لوگوں کو لیں گے نا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور سینیٹرز کے بغیر تو ترمیم نہیں ہو سکتی لکھی بڑی بات ہے اور ایم این ایز اور سینیٹرز کو دباؤ میں لے کر ہی وہ ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر پاکستان تحریک انصاف کے پچاس ساٹھ بندے وہاں پہ موجود ہوگے قومی اسمبلی میں شور بچائیں گے اپنے بندوں کو پلائیں گے تب ہی وہ جرت کر کے ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے نا یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو وفادار ترین لوگ ہیں جن کے بکنے کا اور ان کے ڈرنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا پچاس ساٹھ لوگ ایسے ہیں بیس پچیس لوگ ہیں جو ولنربل ہیں جن کے لیے پریشانیاں ہیں جن کے لیے نہیں ہیں وہ چاہیں جا کے چالیس سے زیادہ ایم این اے تو ان کے خیبر پکٹون خاصے ہیں سارے پہنچ جائیں بہت سارے ایسے ایم این اے ہیں جن کو پنجاب میں ہوتے میں کوئی آت نہیں ڈال سکتا وہ بھی پہنچ جائیں اور پہنچیں اور جا کر کھڑے ہو ڈٹ کر وہاں پہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی حکومت پر اس چیز کا پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو پاتی ہے کہ وہ عمران خان سے ملقات کروائے یا ایک بار پھر پی ٹی آئی قیادت بزدلی کا مظہرہ کرتے ہوئے عمران خان کو تنہا چھوڑ دے گی اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اب تک لیے تنا ہی دیکھتے رہے یا ایر کی نیوز اللہ حافظ